جو عقائد جن پر ایمان لانا ضروری ہے وہ سماد کیے تھے اسی میں یہ بات بھی ہے کہ حضور نبی پاک صواہب اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی ہیں آخری رسول ہیں اور اب آپ کے بعد کسی نئے نبی نے دنیا میں نہیں آنا یہ عقیدہ بہت ضروری ہے اور اس کی طرف قرآن مجید فرقان حمید میں جو بات ملتی ہے جو آیت مقدسہ اس حوالے سے ملتی ہے بڑی مشہور ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں اور سب نبیوں میں پچھلے اور اللہ سب کچھ جانتا ہے صاف اور واضح الفاظ میں اس آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی پاک صاحب العلاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں میں آخر میں دنیا میں مبعوث فرمائے گئے تو یہ کہ یہ نسع قطی ہے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مقدسہ ہے اس پر ایمان لانا ہر ایک کے لئے ضروری ہے اور پھر جب احادیث طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو صاف اور واضح سریع الفاظ کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس بات کو بیان فرمایا ہے اشارت فرماتے ہیں تیری وزی شریف کی روایت ہے کہ بے شک رسالت اور نبوت ختم ہو گئی لہذا میرے بعد نہ تو کسی قسم کا رسول پیدا ہو سکتا ہے اور نہ نبی یہ حضور علیہ السلام نے واضح طور پر اشارت فرمایا اور پھر یہ کہ فرماتے ہیں ابو دعوش شریف کی روایت ہے کہ میں خاتمن نبیین ہوں میرے بعد کسی قسم کا کوئی نبی پیدا نہ ہوگا تو یہ بھی روایت ایسی ہے کہ جو سیہائے ستہ میں موجود ہے اور اس میں بھی صاف الفاظ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری نبی ہونے کا بیان فرمایا ہے پھر یہ کہ اللہ تبارک و تعالی کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ القریم سے اشارت فرمایا کہ اے پیارے علی تو مجھ سے ایسے ہے جیسے حارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے آپ جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اور حارون علیہ السلام ایک ہی وقت میں دونوں نبی تھے اور ساتھ آپ نے جو ہے وہ ایک زندگی کے عرصے کو گزارا پھر فرمایا حضور علیہ السلام نے کہ یہ معاملہ تو ہے کہ تم میرے ساتھ اس طریقے سے ہو جیسے حارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پر گئے تو پھر یہ کہ وہاں حارون علیہ السلام موجود تھے پھر فرمایا حضور علیہ السلام نے کہ مگر سن لو میرے بعد کوئی کسی قسم کا نبی پیدا نہ ہوگا یہ بخاری شریف کی روایت ہے یعنی یہ کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ القریم کی شان تو بیان ہوئی لیکن ساتھ میں یہ بات بھی ہے کہ اب نبوت جو ہے وہ ختم ہو گئی اور حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا حضور علیہ السلام نے اشارت فرمایا قیامت سے پہلے تقریباً تیس جھوٹے دگاباز ضرور پیدا ہوں گے ان میں سے ہر کوئی گمان کرے گا کہ میں اللہ تبارک و تعالی کا رسول یا نبی ہوں مگر سن لو میں خاتمن نبیین ہوں میرے بعد کسی قسم کا نبی پیدا نہیں ہو سکتا ان ساری روایات میں کہ جو سہائے ستہ کی ہیں ان میں حضور علیہ السلام نے اس بات کو صاف اور واضح طور پر اشارت فرمایا مسلمہ قذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اس کے بعد یہ کہ کئی جھوٹے دگاباز عورت جیسے ہم نے سنا کہ نبی نہیں ہو سکتی اللہ تبارک و تعالی نے مردوں میں ہی نبی پیدا فرمائے ہیں اور اسی طرح دور ماضی قریب میں جو ہے وہ قادیان کا رہنے والا مرزا غلام احمد جس کا نام ہے اس نے جو ہے وہ نبوت کا دعویٰ کیا جسے جو ہے وہ پسپردہ پیچھے جو ہے وہ مکمل بدمذہبوں کی جو ہے وہ سپورٹ حاصل تھی یہ کہ اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا اور اس وقت جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے اس سے خاص طور پر جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے اس سے بچنا لازمی ہے لیکن یہ شخص اس وقت جو ہے پاکستان میں تو علماء اہل سنت کی کاوشوں اور کوششوں سے جو ہے وہ اس کی جتنی بھی سرغرمیاں تھی اس کو محدود سے محدود تر اور ختم کرنے تک کی جو ہے وہ کوشش کی گئی اور اسے خوب محدود کیا گیا لیکن جو ہے وہ اس نے امریکہ کینیڈا سری لنکا اور دنیا کے مختلف جو ہے وہ ممالک میں جو ہے وہ اپنے بڑے بڑے مراکز قائم کیے ہوئے ہیں اور اس کے لوگ جو ہے وہ اس وقت اس حوالے سے کام کر رہے ہیں یہ بہت بڑا فتنہ جو ہے یہ موجود ہے تو یہ کہ ہم دعا گو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ اس فتنے اور تمام فتنوں سے ہم سب کی جو ہے وہ حفاظت فرمائے اور ہمیں ایمان والی زندگی عطا فرمائے اب یہاں ایک قائدہ سماعت فرما لیجئے جو کہ امام آدم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ انہو کے دور میں جو ہے وہ ایک شخص نے جب نبوت کا دعویٰ کرنے کے حوالے سے جب بات ہوئی کہ آپ کے دور میں نبوت کے دعویدار نے کہا کہ مجھے محلت دو تاکہ میں کوئی نشانی اپنے نبی ہونے کی جو ہے وہ دکھاؤں تو اب دیکھیں امام آدم ابو حنیفہ ہمارے امام ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بڑی فقاحت عطا فرمائی ہے اور بڑا اونچا مقام ہے علمی طور پر بھی تو جو ہے آپ نے اس وقت فرمایا کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اب اگر اس سے کسی نے نشانی طلب کی یعنی اس سے کہا کہ ٹھیک ہے تم کہتو نبی ہو نشانی بتاؤ کسی نے بات کہی تو کہا نشانی طلب کرنے والا بھی کافر ہو جائے کیوں اس لیے کہ میں نے قرآن کی آیت آپ کے سامنے پیش کی احادیث تییبہ آپ کے سامنے پیش کی تو امام عادب ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی نے اشارت فرماتے ہیں اس لیے کہ اس نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو قطعی ارشاد ہے کہ لا نبی یا بعدی میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا اس حوالے سے گویا وہ نشانی طلب کر رہا ہے تو اس فرمان کو جھٹلا رہا ہے اس حوالے سے پھر وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا تو اتنا حساس ترین یہ مسئلہ ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اگر مومن کے دل سے نکال دی جائے تو پھر ایمان کہاں سے رہے گا پھر یہ کہ حضور علیہ صلی اللہ کی محبت کو سینوں سے نکال 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 یہی یہود و نصارہ کا اہم ترین مقصد ہے مسلمان کے سینے سے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکال دیا جائے تو پھر مسلمان اپنے نبی کی محبت جب نکل جائے گی تو پھر یقینا اس کے اندر دین کی روشنی اور نور نہیں رہے گا تو ان کے مقاصد میں سے اہم ترین مقصد ہے اور یہ ساری باتیں کہ یہ مرزا قادیانی نے سارا کام کیا تو اس کے کفریہ ایسی عبارات بھی موجود ہیں کہ اس نے نہ صرف نبی پاک صاحب اللہ علیہ وسلم بلکہ عیسیٰ علیہ وسلم حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ اور ذات باری تعالی یعنی اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے ساتھ بھی گستاخیاں اس نے کی ہے ایسی باتیں اس نے لکھی ہیں کہ جو زبان پہ لانے میں وہی بہت بھاری محسوس ہوتی ہے کہ کس طرح اس نے کلم و صفحات پر کرتاس پر کلم کے ذریعے یہ باتیں لکھی ہیں اور کیسے اس کے ماننے والے جن کی آنکھوں پر جن کی اکلوں پر پردہ پڑا ہوا ہے وہ کیسے ان باتوں کو مانتے ہیں ایک بات صرف آج کے درس میں شامل کرتا ہوں کہ جو اللہ تبارک و تعالی کے جو خالق کائنات ہیں اور جسے ہم وحدہ لا شریک مانتے اور وحدہ لا شریک ماننا ضروری ہے اس رب زلجلال کی شان میں کہتا ہے کہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ میں نے کشف میں دیکھا کہ میں خدا ہوں اور یقین کیا کہ وہی ہوں سو میں نے پہلے تو آسمان اور زمین کو اجمالی صورت میں پیدا کیا پھر میں نے آسمان دنیا کو پیدا کیا معاذ اللہ یعنی یہ کہ اس قدر خبیص ترین لائین ترین شخص ہے جس نے ایسی بات تک لکھ دی ہے نجانے اور کتنے کفریات موجود ہیں یہ فتنہ بہت خطرناک فتنہ ہے اور شیطان مسلمانوں کے ایمان کو برباد کرنے کے لئے لگا ہوا ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ ہم ہمیشہ ہمیشہ علماء اہل خاص تو انہیں کی خدمت میں رہنا جو ہے وہ ہمارا شب و روز میں شامل ہو تاکہ ہر نئے فتنے اور ہر پرانے فتنے جو بھی ہو ان سے ہماری حفاظت ہو سکے اللہ تبارک پتالہ مجھے آپ کو ایمان والی زندگی عطا فرمائے اور ایمان ہی پر مدینہ تیبہ میں شہادت کی موت عطا فرمائے سبحانک اللہ و بحمد اشہد اللہ الہ اللہ انت استغفر و اتوب الیک و ما علینا اللہ 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 الوحمن الوحیم بسم اللہ على دینی بسم اللہ على نفسی بسم اللہ على اہلی و مالی و ولدی بسم اللہ على ما اعطانی اللہ اللہ ربی لا اشرک به شيئا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر واعزو واجلو واعظمو مما اخافو واحذرو عز جاروك وجل ثناؤك ولا اله غيرو اللہ ام انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر كل شیطان مرید ومن شر كل جبار عنید فان تولو فقل حسبي اللہ لا الہ اللہ 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 نزل الکتاب وہو یتول الصالحین الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ و السلام و السلام و علی خاتم النبیین اللہ انتا السلام ومن کس سلام و علی کے اعوضی السلام تبارک ربنا و تعالی تیاد الجلال و الاکرام اللہ رب ارحم هم رب یانی صغیر اللہ رب یفر والحم وانتا خیر راح مین الہ نانتا وليگنا فالدنیا والآخر توفنا مسلم والحقنا بالصالحین اللہ ارزقنا فإنك خیر رازقین اللہ ارحمنا فإنك خیر راح مین اللہ انسرنا فإنك خیر ناسرین اللہ اهدنا ونجنا من القوم الظالمین فسهل یا اله کل صعب حرمتی سید الابرار ساخر میری بات بن گئی ہے میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے تیری بات منگئی ہے تیری بات کرتے کرتے میری بات بڑھ گئی ہے تیری بات کرتے کرتے تیرے شہر میں میں آؤں تیرے شہر میں میں آؤں تیری نات کرتے کرتے تیری نات پرتے پرتے میری بات بڑھ گئی ہے میری بات بن گئی ہے تیرے عشق کی بدولہ مجھے زندگی مینی ہے تیرے عشق کی بدولہ مجھے زندگی مینی ہے مجھے ماں آئے آقا مجھے ماں آئے آقا تیرا زکر کرتے کرتے تیرا زکر کرتے کرتے تیری بات بن گئی ہے کسی چیز کی طلب ہے ہے نہ آرزوں بھی کوئی تُو نے تنا بھر دیا ہے تُو نے تنا بھر دیا ہے کش کول بھر دے بھر دے تیرے شہر میں میں آؤں تیری نات پرتے پرتے تیری نات پرتے 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 پر میرے سون سون等 غر میں اب رون کے عطا ہوں میں دیوانا ہوگی جاؤں تیری رہ تک تے تک تے تیری ناہاں تکتے تکتے میری بات کا بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے تیرے شر میں میں آؤں تیری ناہاں تکتے کرتے کرتے میری بات کا بن گئی ہے تیری ناہاں تکتے کرتے 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 کریں تنزیل العزیز الرحیم لتنظر قوما ما انظر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أکثرهم فهم لا يؤمنون انا جعلنا في علاقهم غلالا فهی الى الالقان فهم مقمحون واجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشیناهم فهم لا يبصرون وسباؤن عليهم وانظرتهم ام لم تنظرهم لا يؤمنون انما تنظر من اتبع الذكر وخشی الرحمن بالغیب فبشره بمغفرة واجر كريم انا نحن نحي الموتى ونكتب ما قدموا آثارهم وكل شيء اخصيناهم فی امام مبین واضربناهم مثلا اصحاب القرية اذ جاء ها المرسلون اذا ارسلنا اليهم ظنین فقربوهما فعزرنا بثالث فقالوا انا اليكم مرسلون قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون قالوا ربنا يعلم انا اليكم لمرسلون وما علينا الا البلاغ المبین قالوا انا تطيرنا بكم لئن لم تنظروا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم ان ذكرتم بلانتم قوم مصرفون وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسلكم اجرا وهم مهددون وما لي لا عابد الذي فضرني وإليه ترجعون اأتخذ من دونه يا الهدن يردني الرحمن بذر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون اني ذل في ضلال مبين اني يا منت بربكم اسمعون قيل دخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لربي واجعلني من المقرمين وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين ان كانت الله صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأديهم من رسول إلا كانوا به يسهزيون ألم يروا كما هلقنا قبلهم من القرون لأنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا مخبرون وآية لهم الأرض الميتد وحييناها وخرجنا منها حبا فمنه يأكلون واجعلنا فيها جناد من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأطلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما دمت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى أعادك العرجون القديم للشمس ينبغي لها تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلق يصبحون وآية لهم النا حملنا زر يدهم في الفلق المشعون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرق فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم الله كانوا ونها مرضين وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله وطعمه إن أنتم الله في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحدا واحدا تأخذهم وهم يخسمون فلا يستطيعون توسيدا ولا إلى أهلهم يرجعون ونبخ في السور بيذاهم من الأجداز إلى ربهم ينسلون قالوا يا بيلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما بعد الرحمن وصرق المرسلون إن كانت الله صيحدا واحدا فإذا هم جميع لدينا محضرون فليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إنا صحاب الجنة اليوم في شغل فاقهون هم أزواجهم في ظلال على العرائك متقئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أحد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيصون إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مصقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم الذي كنتم توعدون اصلوا اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نخدم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهدوا رجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمصنا على عينهم فاستبعوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لما سخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يرون خلقنا لهم مما عمل ديدينا نعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها رقوب ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله لهذا العل لهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزن ققولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أفلم ير الإنسان وانا خلقناه من ندفر فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام بهي رميم قل يحييها الذي ينشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر لحضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أبليس الذي خلق السماوات الأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون آمنت بالله صرق الله العظيم تشدید ایمان کی نئے سے پڑھئے يا رب کریم میرے قول سے یا میرے فعل سے اگر کبھی کوئی کفر سرزد ہوا میں اس سے بزار ہوں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں برسر مجمع اپنے ایمان کا اظہار اور اقرار کرتا ہوں اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له اشہدو ان محمدًا عبده ورسوله وَسَلَّ اللَّهُ تَعَالَا لَا خَيْرُ خَلْقِ مُحَمَّنِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحَابِهِ اجمعین برحب دکار